ایسا کہا اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی آج ہم اگر میدان میں کڑے ہیں اس لئے کڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد یہ قبل اول کے آزادی کا جہاد یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر کل وگو مسلمان کا مسئلہ ہے میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا بر کے ان بازمیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظمی شان مداہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان اکمرانوں نے اب تک کو فرض ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے میں پاکستان کی اکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارکنان پر لاکیاں برسا رہتے تو اسی لمحے ترکی کے صدر پیب اردوگان اسٹمبول میں لاکوں کے جلسے کو لیڈ کر رہے تھے اور اسرائیل کو پیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارس نہیں ہے حماس دشت کرت نہیں ہے آپ کو یہ پاگلپن چوننا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تاریخی سزا دیں گے میرے بھائیو یو انہوں کے سیکرٹر جنرل نے سلامہ جی کون سلم اعتراب کیا ہے کہ چپن سالوں سے فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ان کے زمینوں پر ان کے کاروبار پر ان کے مساجد پر یہ خود ایرلین کے اسموی کی نمبر ایک خاتون کہتی ہے کہ دو ہزار چیسے لے کر دو ہزار بائیس تک غزہ محاصرے میں ہے اور اس معاصرے میں دائی لاکھ سے زیادہ پلسطینی شہید ہو گئے ہیں جس میں تین تیس ہزار مائیں بچے اور بیٹیاں ہیں آج تک ست اکتوبر سے لے کر آج تک سارے سات ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں ہسپتالوں پر بمباری سکولز پر بمباری پلے گراؤنڈ پر بمباری سیول عبادی پر بمباری ایسے میں دائی ہزار سے زیادہ صرف ہمارے مائیں اور بچے شہید ہو گئے ہیں اب میں اپسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطواب ہوتے اگر آج حضرت علی کرم اللہ و جہو ہوتے ان کا کیا پتوہ اور ان کا کیا پیسلہ ہوتا یہی ان کا پتوہ اور پیسلہ ہوتا کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے کلو آئی سی کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن طواہا نے یوینو کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے میں کہتا ہوں آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں جو انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ پیٹیشن یوینو کے سیکرٹری جنرل کو بیجے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے میں کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں کا کام یہ انڈیوز کی طرح کام نہیں ہے کانا پہنچانا دوائی پہنچانا پانی پہنچانا کپڑے پہنچانا یہ کام الخدمت فاؤنڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فن دیا ہے پاکستانیوں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک ایک عرب سے زیادہ بند پاکستانیوں نے دیا ہے اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکنان یہ ان تک پہنچانے کا احتمام کر رہے ہیں میں اکمران ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے ان کے دشمن کے دوپوں کا مقابلہ دشمن کے ٹینکوں کا مقابلہ دشمن کے جہادوں کا مقابلہ یہ تمہارا کام ہے کاش ہمارے امت مسلمہ کے جرنیل کم از کم قاہرہ میں ایک جلاس کرتے ہمارے آرمی چیف بیودر ہوتے سعودی عرب کا آرمی چیف ایران کا ترکی کا بنگلدیش کا انڈونیشیا کا اور ایک فوجی اجتماع بھی کرتے تر تر کامتے اسرائیل اس جنگ کو بند کرتے اگر ہمارے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ لبنان جا کر بادر پر کڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایک اجتماعیت کا اتحاد کا یک جتی کا مظاہرہ کرتے تو بھی یہ کام ہوتا بند ہوتا لیکن مجھے افسوس ہے کہ انڈیا کے خواتین اداکاروں نے امریکہ میں خواتین اداکاروں نے یک جہتی کا کام تو کیا تمہارے حکمران اب تک یہ کام نہیں کر سکے نہیں کر سکے خوف میں مبتلا ہے بزدل ہے ایمان سے روشنی سے عشق اور محبت سے شہادت کے جذبوں سے ان کے سینے خالی ہے انہوں نے ایک زندہ عالمی اسلام کو مردہ قبرستان بنایا ہے ایک تامی لمحاق ہے میرے جماعت پڑھا رہے ہیں اعلان کی امریکہ کا جو یار ہے آہدنگا جوابی جی امریکہ کا جو یار ہے یہ ہماس کو مجھانا چاہتے ہیں ہم کہیں گے ہم سب ہماس ہیں ہم سب ہم سب ہم سب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین اداکارہ ساتھ دینے کا اعلان کرتی ہے لیکن ہمارے ہوں کمرانوں میں دمخم نہیں ہے اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو سرک پر لٹا کر ان کے کنپڑیوں پر دنگے برسا کر امریکہ کو خوش کرتے ہیں میں عالم اسلام کی ہم کمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکی غلامی یا اللہ کے غلامی دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرو آج پلسطین نے دنیا کو تقسیم کیا ہے ایک طرف شیطان امریکی ہے اور دوسرے طرف رحمان اور رب ذلجلال ہے ہم رحمان کے حضب کے ساتھ ہے ہم مقابلے میں کڑے ہیں اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ ہمیں پتھا سے نوا دے گا ہمارے بھائیوں امریکہ کے بارے میں خود یہودی فلاسفر دانشور جو مسکی کہتا ہے کہ یہ ایک بدماش ریاست ہے انہوں نے فلپائن پر حملہ کیا انہوں نے کوریا پر حملہ کیا انہوں نے جاپان پر اٹم بمبر سائے انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا انہوں نے عراق پر حملے کیے انہوں نے لاکو اور گرڑو انسانوں کو قتل کیا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس بدماش امریکہ کے لیے افغانوں نے افغانستان کو قبرستان بنایا آج ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے سپورٹ کے بوجود ہم آج کے لوگوں نے ان کی غرور کو ان کی تکبر کو خاتمہ میں لائیا اور پھر دنیا کو پیغام دیا کہ ٹکنالوجی سے اسلحے سے جہازوں سے اور تمہارے بمباری کے مقابلے میں ایوان ایمان کی طاقت بدل جہا مضبوط ہے طاقتور ہے میرے پیارے بھائیو میں حکم رہن ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فیصلہ کرے اگر آپ اس جنگ میں اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیتے پھر ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارے گریبان ہوں گے عالمی سطح پر عمت تمہارے خلاف اٹھے گی اور ہم سمجھیں گے کہ تم ہمارے نہیں ہو تم زمانے کا میر جاپر ہو میر صادق ہو غدار ابن غدار ہو اور میرا ملک اور عالم اسلام غداروں کی جگہ نہیں ہے کہ آپ جاہیں گے کہ آپ کے ساتھ بھی ہمارا دشمن عراق کے صدر صدام حسین جیسا صدوق کرے جس کو عید کی دن عید العزہ کی دن مسلمانوں کی خوشی کا دن قربانی کا دن سنت رسول اللہ کا دن لیکن امریکہ نے صدام حسین کو بڑی عید کی دن پانسی دیتی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا حشر ظہور الدین بابر کی طرح ہو جائے جن کو اپنے ملک میں قبر کے لیے جگہ نہیں ملی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا حشر ایران کے رداشہ پیلی کی طرح ہو جائے جن کو اپنی ایران میں دپن ہونے کے لیے دو گذ قبر کی جگہ نہیں ملی یہ چلتے تھے جو نفس کے بندے تھے جو عیاش تھے مجھے ایسے اکمرانوں کی ضرورت نہیں میرا اور میری قوم کا مطالبہ ہے کہ مجھے آج صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے مجھے آج محمود غزد نبی کی ضرورت ہے مجھے آج احمد شاہ عبدالی کی ضرورت ہے اور پاکستان کی اکمران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل غیرت شوق شہادت سے خالی ہے پھر راستہ چھوڑ دیں پاکستان کے کروڑوں مسلمان رضا کارانہ طور پر غزہ جانی کے لئے تیار ہے انشاءاللہ سر کٹوانی کے لئے تیار ہے انشاءاللہ زندگی کو نچاور کرنی کے لئے تیار ہے انشاءاللہ میرے دوستوں یہ کام چولنا نہیں ہے میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کسی کی جھوٹے پروپیگنڈوں میں نہ آنا سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا یہی ہے کہ امریکہ نہ قابل شکست ہے امریکہ قابل شکست ہے امریکہ کو بھی شکست ہوگی اسرائیل کو بھی شکست ہوگی اور میں وہ دن دیکھ نہ چاہتا ہوں اور آپ کو خوش خبری دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سات اکتوبر کے اپریشن میں جن مجاہدین نے بروقت نماز ادا نہیں کیے اور ان کی نماز قضاء ہو گئی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو ازاد کر کے اس قرص اور فرض نمازوں کی قضاء مسجد اقصہ میں ادا کریں گے ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ اس کام میں شریک ہوں گے اب آخر لمحہ ہے آؤ اللہ کو رادی کرنے کے لیے